اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم today with عظمہ بخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور مجھے پھر آپ سے معافی نہ ماننی پڑے اور آپ مجھ سے نراز نہ ہوں اس لیے ابھی بھی ہم آفس میں ہیں ایک ضروری کام کرنا ہے اس کے لیے میں انتظار کر رہی ہوں تو آج آفس میں میاں صاحب کی کیا مسروفیات تھی اس پر بات کریں گے اور ایک سنسری خیز خبر ہے جو عدلیہ سے متعلق ہے اور عمران خان کے وکیلوں سے متعلق ہے وہ خبر کیا ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی اور جو مین آج ساتھ ہم مدہ جو ہے وہ بیان کریں گے وہ ہے عمران خان جو شیخ چلی ہے جس نے پچاس لاکھار اور ایک کرو نوکری لا کے دینی تھی ہمیں اس نے اپنی جو ہے ریپورٹ کارڈ اپنا جاری کیا ہے اور وہ تحریک انصاف کا ریپورٹ کارڈ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آج بات کریں گے پہلے شروع کریں گے یقین پہلے ہمیشہ کی طرح قائد میاں محمد نوازشریف صاحب اور صدر جماعت شباز صاحب مریم نواز صاحبہ آج پھر بورٹ تھا اور غالباً سترمہ بورٹ تھا آج جس کے اندر لاہورڈ ویان کے جو امیدواران ہیں ان کے انٹریویوز تھے اور لاہورڈ ویان میں ننکانا قصور اکارا اکارا کہہ رہی ہوں ننکانا قصور اور شیخ اپر ہمیں اپنا شہر دیکھیں میں بھول گی تو یہ جو ہے وہ تین ازلا تھے اور تین تین ازلا کی جو ہے وہ امیدواران نے اپنے انٹریویوز دیئے اسلامباد بھی شامل تھا لیکن چونکہ اس کے ایک اینڈیڈیٹ بہت تھے ٹائم بہت ہو گیا تو اسلامباد کو پھر کل کے لیے ڈیفر کر دیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی شکر ہے کسی نے لائٹ جلا دی کسی کو خیال آگیا کہ میں نیرے کے اندر ہی جو ہے بری گوٹ لائٹ جلا دی گئی ہے ہمارے ولوگ کے لیے تو وہ آج جو ہے وہ بورٹ مکمل ہوا یہ سترمہ بورٹ ہے جس کے اندر جو ہمارے سٹنگ لائٹ چلی گئی ہے تو یہ لائٹ کا آنا چانا جو ہے وہ لگا رہے گا تو یہ اور مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ پروبلمز جو آتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے تو یہ بورٹ جو ہیں یہ تقریبا خاتمے کے طرف جو ہے انشاءاللہ تعالی اب روا دوا ہیں کل لہور شہر کے بارے میں جو آخری بورٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا اور اس کے بعد میعہ صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے شباز صاحب کے جلسوں کی جو ہے وہ تیاری ہے آج شباز صاحب جو ہے وہ بورٹ کے آدھے بورٹ کے بعد جو ہے وہ نکل گئے تھے جھنگ کے لیے اور آج جھنگ میں جو سابق وفاقی وزیر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سابق رہنما فیصل حیات جو ہیں انہوں نے آج پیپلز پارٹی چھوڑ کر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ شباز ویت اختیار کی ہے اور خود شباز صاحب تشریف لکے گئے تھے جھنگ جہاں پر انہوں نے فیصل حیات صاحب نے نو لگ جوائن کی اب جو مدے کی بات جو مین والی اب نے کرنی تھی وہ ہے عمران خان کو آپ کو پتا ہے کہ اس نے پچھلے الیکشن میں بھی آنے سے پہلے اس نے بہت سار عبادی کیا اس نے کہا میرے پاس دو سو لوگوں کی ٹیم ہے اس نے کہا میں نے پتہ نہیں کتنے ڈیم بنانے ہیں اس نے کہا کہ مجھے دو سو ڈالر آئے گی ہم آدھے ادھر مو مارے گی آدھے ادھر مو مارے گی وہ آپ کو یاد ہے اور جو ہے وہ ان کو کسی کی کشکول توڑ دیں گے ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور پاکستان کو انہوں نے جنت کا پکونہ بنا دینا تھا اب وہ جنت کا تو نہیں وہ جہنم کا ایک اونہ بن گیا پاکستان اور جب یہ خود نہیں رہا تب بھی اس نے جو ہے جب حکومت پی ڈیم کے حکومت آئی اس کو نکالنے کے بعد تب بھی ایک طفانے بتمیزی اس ملک کے اندر بٹپا کیا گیا سلاب زدگان کو پیسے نہ بھیجیں ریمیٹیٹسز جو ہے وہ کم کرانے کے لیے لوگوں کو کہا گیا پاکستان کے اندر جلسے جلوس لانگ مارچ اور دھرنے اور نوٹیفیکیشن آرمی چیپ کا روپنے کی کوشش اس کے بعد پھر جو ہے وہ نو مائی اور دس مائی تو کارنا مانکہ ہے تو یہ سب کارنامے جو ہیں ان کے تھے لیکن اس کے مقابلے میں ان کی ڈھٹائی کا علم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹوٹر کے اوپر اپنے جو آفیشل ان کے ٹوٹر ہینڈل ہے اس سے انہوں نے اپنے کچھ منصوبہ جات گنائے ہیں وہ بڑے مزدار منصوبہ جات ہیں وہ میں نے کہا کہ اس کو پر اگر ہم بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی اب وہ ذرا منصوبہ جاتا آپ نے سننے آئے کہ وہ کون کون سے ہیں احساس کفالت پروگرام اور مزے کی بات یہ ہے کہ احساس بینزین سپورٹ پروگرام ہے جس کو انہوں نے اس کا نام چینج کیا تو نام چینج کرنے سے تو پیکنگ چینج کرنے سے پروڈکٹ تو نہیں بدل جاتی جیسے سہت کارڈ ہے وہ سہت کارڈ ہمارا کارڈ تھا وہ آگے لکھا ہے وہ سہت انصاف کارڈ وہ بھی میان نواز شریف صاحب نے دوزار چودہ ان کے اندر جو ہے وہ لانچ کیا تھا اس نے اس کا رانگر روگن پیٹ کر کے اس نے کہا جی میں نے کیا تعلیم کارڈ یہ تعلیم کارڈ آپ نے صرف سنا ہے کہ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لنگر خانے وہ بھی سلانی والوں کے اس کے لنگر خانے بھی نہیں اچھا مددر کے بات یہ ہے کہ اس آدمی نے دھیلے کا کام اپنی جیب سے نہیں کیا یا اپنا اس کا کوئی کوتا آپ کا ایک ویزن ہوتا ہے لیڈر کا آپ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس جیسے نواز شریف صاحب وہ کہہ سکتے ہیں سی پیک وہ ہم لے کے آئے وہ کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ موٹر وے جو ہے وہ میں نے بنائے وہ شباز صاحب کہہ پیکلائے جو ہمارے دور میں بنا یا وہ ہم کہہ کہ جو بجلی کے منصوبے ہیں بہت سارے سور پاور پلانٹس ہیں جو وکی کا پاور پلانٹ ہے جو ساہیوال پاور پلانٹ یہ ہم نے بنائے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بچارہ کیا بتا سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں انڈے کٹے مرگیاں اب مزید کی بات ہے کہ انڈے کٹے مرگیوں کا ذکری نہیں ہے اس لسٹ کے اندر کتنی زیادتی ہے جو کام اس نے کیا ہے بھانکی فیکٹریہ یہ اس کا کام ہے وہ اس نے بتایا نہیں ہے اور چوٹو چوٹ سالی ساری لسٹ اب یہ لسٹ سرہ سنتے جائیں احساس کفالت پروگرام بتا دیا میں نے کوئی تلیم کارڈ لنگر خانے جو سلانی کے پناہ گاہیں جو سوشل ویلفر دیپارٹمنٹ کی جو آلیدی نی تارول امان ہوتے ان کا نام پناہ گاہیں کرکی تو وہ اس کا پروجیکٹ ہے احساس راشن پروگرام اب وہی جو کووٹ کے اندر احساس کے جو پیسے ہیں وہ ان کو پھر راشن کے طور پر بھی لوگوں کو کووٹ کے دنوں میں دیا گیا وہ اس کا پروگرام ہے جی راشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ بھی پشلی دورہ حکومت کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ سا ہے جس کو راشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس نے کہا مزدور کارڈ مزدور کارڈ سندھ والوں نے جو ہے وہ اپنے بنایے تھے اس کو اس نے مزدور کارڈ اس کے بعد جہا ہے وہ سکولرشپ پتہ نہیں کرے اگر کسی نے پورے پاکستان میں اس پرہ عرض پہ کسی نے دیکھے ہو تو مجھے بتائے اس کے بعد رحمت العالمین آثورٹی اب وہ آثورٹی جو ہے وہ صرف اناؤنس ہوئی تھی جس کے اندر رہونیت میں انہوں نے بتایا تو رحمت العالمین پورا نہیں بول پا رہے تھے وہ والی ہاں ایک یہ پروجیکٹ ہے القادر یونیورسٹی لیکن یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ان کا جو ہے وہ خود کا ہے اور اس القادر یونیورسٹی کے جو ہے وہ لین دین میں کیا معاملات ہوئے تھے اس کا انہوں نے جواب دینا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ اندازہ لاؤ مطلب کڑا کرونا وائرس سے بچاؤ کرونا وائرس کا فنڈ کھا گئے یہ لوگ انہوں نے کرونا وائرس کے فنڈ سے ٹائگر فورس کو پیسے دیئے انہوں نے کرونا فنڈ سے اپنے لئے ہیلی پیڈ بنوائے انہوں نے کرونا وائرس کے نام کے اوپر کروڑوں روپے کے غبن کیے اور وہ جو ہے وہ کرونا وائرس سے بچاؤ وہ اللہ نہیں بچایا اس میں انسان کے اور آپ کو یاد ہیں یہ اس وقت جب کرونا تھا تو کہہ رہا تھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نزلہ زکام ہے اس کو آپ برداشت کریں اور آج وہ کہہ رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ اس کا وہ ہے اب اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اس کو مجھے جل جل دی پڑنا پڑے گا سیاہت کا فرو دلوی بخاری جسے پوچھا گیا تھا کہ سیاہت میں آپ نے کیا کام کیا تو اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ سیاہت کے ڈی بلادہ نہ آئے بلین ٹری سونامی جو باقی کسی کو پتا ہے کیا نہیں پتا دنیا کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنا فراد ہوا ہے اور نیب کو بھی پتا ہے کہ اس بلین ٹری سونامی کے اندر جو 3-3 روپے کے پودے تھے وہ سو سو روپے سے تین تین سو روپے میں خرید دے گئے پھر اس کے بعد تیل بلین ٹری سونامی بھر تین بلین ٹری سونامی سونامی سے چین نہیں آیا بلین ٹری سے وہ تین بلین ٹری سونامی بھی ہو گئے اور انہوں نے اتنے بلین ٹری سونامی کہہ دیئے جس کے اوپر بعد میں ریپورٹس بھی آئیں کہ اتنا تو شاید کے بی کی کا جو ہے وہ پورا ایریا نہیں ہے جتنے سونامی انہوں نے اس کے اوپر لگا دیئے پاکستان سیٹرزرٹ پورٹل اور وہ زیادہ آزم کا پورٹل ہوتا ہے اس پر انہوں نے یہ نام دے دیا ٹیکس ریفارم بندہ کچھ ٹیکس ریفارم کی ہوتی تو آج پاکستان کے اندر ٹیکس آ رہا ہوتا جو یہ وعدہ کر کے آیا تھا لیکن یہ نہیں کر سکا بھاشا ڈیم جو ہمارے دورہ حکومت کا اس کو یہ پورا بھی نہیں کر سکا مزے کے بعد الان جی سستے پروجیکٹ الان جی جو جب سستی مل رہی تھی دب خریدی نہیں جب زیرو ڈالر پر مل رہی تھی تم نہیں خریدی اور وہ کہہ رہا ہے الان جی کے سستے پروجیکٹ بلکہ جو ٹرمینل ہم لگا کے گئے تھے ایک ٹرمینل کو ایکسٹینڈ کرنا تھا یہ وہ بھی نہیں کر سکا تربیلہ ڈیم کی رائزنگ یہ بھی پی ایم این کے دور میں ہوئی نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم اب یہ نیا پاکستان میں آپ پتہ نا وہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پچاس لاکھ گھر بنا کے دینے تھے وہ پچاس لاکھ گھر تو نہیں بنے لیکن نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم نے ایک گھر بنایا اور وہ تھا زمان پارک کا گھر اس کے اوپر سنا ہے کہ کوئی بیس کروڑ پیسے زیادہ کی جو ہے وہ مالیت لگی تھی اور وہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ موقعوں نے پیسے لگائے تھے کہ موقعوں کے موقعوں نے پیسے لگائے تھے یا نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کا جو ہے وہ ایک حصہ تھا تو یہ ایک ہے اس کے بعد یکسہ تعلیمی نظام یاد ہے آپ کو ہم نے یکسہ تعلیمی نظام کرنا اور آج بھی ملک کے اندر جو ہے وہ مختلف تعلیمی نظام موجود ہے اکیس نئی یونیورسٹیاں اور اس میں مجھے یاد ہے یہ مزید کی بات یہ ہے کہ اکیس نئی یونیورسٹیوں جب یہ بات کرتے تھے ایک یونیورسٹی کا نام تو بتا دیں جو آپ نے بنائی ہے ان کے پاس نام نہیں ہوتے تھے جو شباز صاحب کے دور کی بنی ہوئی ان کی نام بتا دیتے تھے یا اسی کی extension کہتے تھے ہم یہ بس کرنے والے ہیں بس ہونے والا کوئی نئی یونیورسٹی یونیورسٹی کے دور بنی بنی یا جو پرویز علائی نے ایک ایک کمرے کا کیمپس کروڑا رویہ لے کے جو اپروف کرایا وہ یونیورسٹیوں بھی نہیں بن سکی اس سے اندازہ لگا لے اس کے بعد یہ تیم خانے یہ تیم خانے پہلے ملک کے اندر ہے پتہ نہیں کون سا نے یہ تیم خانہ اس نے بنایا ہے ڈیجیٹل پولیسی دی ہے جی اس نے پتہ آپ کو کون سی دیجیٹل وہ جو اس کے اندر ٹائگر برتی ہوتے ہیں پھر وہ باؤگو کو ارتے ہیں پھر وہ لوگوں کے پانچے پکڑ لیتے ہیں پھر وہ گالیاں دیتے ہیں لوگوں کی قدار کوشی کرتے ہیں وہ لیڈیجیٹل پولیسی بنائی مہمبن ڈیم داسو ڈیم باران ڈیم یہ تینوں جو ہے یہ ڈیم پچھلی حکومتوں کے شروع کیے میں جوگی تک مکمل بھی نہیں کر سکا یہ آدمی گوادر ائرپورٹ جو میاں نواشتی صاحب کو اشباز صاحب کا جو ہے پروجیکٹ ہے وہ بھی اس نے ڈیٹوں کی طرح اپنی لسٹ میں ڈال دیا پھر اس کے بعد اس نے کٹھا لگ دیا اس نے ڈیویلپنٹ اتھارٹی مجھے یہ نہیں مرضی سمجھ لو ظلفی بخاری ڈیویلپنٹ اتھارٹی ملک ریاز ڈیویلپنٹ اتھارٹی فراغ ہوگی ڈیویلپنٹ اتھارٹی یہ ڈیویلپنٹ اتھارٹی ہیں اس نے اسے نام نے لکھے اس نے بس خالی ڈیویلپنٹ اتھارٹی ان کی کافی ڈیویلپنٹ ہوئی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر اس کے دورہ حکومت میں اس کے بعد شرم کی بنتہائی ہے کہ پی آئی اے کو منافع بخش بنانا کہہ دیا ہے جس کے دورہ حکومت میں جس کے وزیر کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کے اوپر پی آئی اے بند ہو گئی اس کو وہ کہہ رہا پی آئی اے کو اس نے منافع بخش دارہ بنا دیا سی پیک وہ بھی اس نے اپنے نام لے لیا مطلب کمال ہے کمال ہے اس کے بعد پہلی نیشنل پالیسی سیکیورٹی پالیسی جس کے دور میں سیکیورٹی جو ہے اس کے نام کے اوپر تماشی ہوتے رہے ملک کے اندر جس کے اندر جو شر پسند ہیں ان کو جیلوں میں سے چھڑایا جاتا رہا طالبان کو جو ہے ہمارے پیارے بھائیوں کو سپورٹ کیا جاتا رہا اس کے دورہ وہ نیشنل پالیسی جس کو آج پاکستان بھگت رہا ہے پھر تعلیم کی اس نے ریفارم کیا پتہ نہیں کیڑی ہے کوئی پتہ نہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بھالی ہے آپ کو یادہ نے سب یاد دیا تھا میں آپ کے درمیان صلاح کرا سکتا ہوں اور سعودی عرب نے اور ایران نے اس کا بڑا تھٹھا اڑایا تھا کہ یہ ہمارے بیٹ میں صلاح کرائے گا اور آج تک سعودی عرب اور ایران کی صلاح باہدہ ہوئے ہو نہیں سکی وہ بالکل پول اپارٹس ہے کتارپور کوریڈور وہ بھی اس نے اپنے نام لے لیا ہے اس کے بعد کراچی سائرکولر ریلوے جو میاں نواشر صاحب کا پروجیکٹ ہے اور وہ سائرکولر ریلوے کے اوپر ابھی بھی کام چل رہا ہے کامیاب جوان پروگرام جس کے اندر ٹائگر تیار ہوئے تھے وہ پتہ نا ڈسکے کے بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگنے کے اس میں وہ والے ٹائگر اور وہ ٹائگر جو لوگوں کے دکانوں پر جا جا کے بھتہ مانگتے تھے جس کی ایف آئی آئی بھی درج ہوئی تھی پہ اس کے بعد حکلہ ڈیرہ اسمائل خان موٹروے جو ہمارے دور کی ہے صحت ریفارم پتہ نہیں کون سے صحت ریفارم اس نے کی بھرکی صاحب اپنے ان کو ٹھیکے پہ دے دیا کے پی کے کا پورا صحت کا نظام اور یاسمین راشد اور فیصل مسود کے ہاتھ میں پنجاب کا نظام تھا تعمیراتی انڈسٹری ریفارم ہرے کےڑی تعمیرات کی تھی تعمیرات جو ہے وہ کوئی خوابوں خیالوں میں کوئی ہوئی ہو تو یا زمان پارکی بنی گالا کے تعمیرات ہوئی پاکستان کے تو عام آدمی کی کوئی تعمیرات نہیں ہوئی نئے کالیجز کے تکمیل کوئی پتہ نہیں کہہ رہے نئے ہسپتال پتہ نہیں کہہ رہے ان کے ایم پی ایز ایم ایز کو بھی نہیں بتا ہوتا کون سے ہسپتال بنے گا کون سے کالیج بنے بنے ہو تو پتہ ہو نو پتہ نہیں کسی کو اچھا اس کو خود کو پوچھ لے نا کہ بتائیں کون سے نئے کالیج بنے آپ کے دور میں ہسپتال بنے اس کو پس کوئی نام نہیں ہے محولیات میں کارکرنگیر پر پلیزیر آئی حضرت پلیزیر آئی ہوئی ہے کلین این گرین پاکستان پھر جو ہے وہ ایسٹرن بائی پاس گرین بس سروس کراچی اندازہ لگائیں جو گرین بس سندھ کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر وفاق نے ہم نے آکے جو ہے وہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا اور ان کی گرین بس چلی وہ بھی اس نے اپنے کریڈٹ پر لے لیا پاکستان پوستل ریفارمز ہیدر آباد ٹیکنیکل پچاس لاکھ نوکرییاں لکھی میاں مبارک ہو آپ کو پچاس لاکھ نوکرییاں اس نے کیا منہ دے دی ہیں چلے ڈونڈ کے لائیں وہ پچاس لاکھ مجھے لگتا ہے موقلوں کو نوکری مینی لی اس کے دور کے اندر فلانے کی مخبری کر کلاو مطلب بہت کچھ ہے ابھی بھی بہت کچھ ہے جس کو پر بات کی جائے سکتے لیکن ویلوگ لمبا ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی نے پاکستان کی قوم کو بے وکوف بنانے کا کوئی بھی موقع یہ جانے نہیں دیتا اور اس کو لگتا ہے کہ پاکستان کی قوم بے وکوف ہے کہ اس کے وہ جنہ سے پچاس لاکھ گار ایک روڑ نوکری جو اس نے لارا لگایا تھا اس دور پھر لوگ آ جائیں گے لوگ اس کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ ہمارا بیڑا گرگ جو تم نے کیا جھوٹے وادے دکھا کے اس کا کیا ہوا اب اچھا اینڈ پہ جو میں نے آپ کو ایک سنسوی خیص خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ عمران وسیم صاحب ہمارے ایک بڑے مشہور سپریم کورٹ کے جو ہے وہ جنلسٹ ہیں سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں آج عمران خان کی جو ہے وہ عدالت میں ان کا سپریم کورٹ میں وہ گئے کہ جی مران خان کی توشہ خانہ میں جو ناہلی ہے اس کے ساتھ وہ وہ ختم کر دی جائے سزا سسپینٹ ہو گیا ناہلی رہی سسپینٹ کر دیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی چلنے جائے پچھیں ابھی یہ کوئی ارجنسی نہیں ہے یہ لگانے کے لیے لیکن اس کے اوپر دورانے سمات یہ انکشاف ہوا کہ ججوں کو جو ہے بقاعدہ واتس ایپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اس کیس کو سن لیا جائے تو یہ پول گئے تھے نا کہ جی وہ واتس ایپ والی جو نہ جی ایٹیاں رہیں نہ وہ دن رہے نہ وہ ہیدے رہے نہ وہ جج رہے نہ یہ سارس پورٹ ہے جہاں پہ میجبین آنٹی اور رفیا آنٹی مل کے وہ عمران خان کو ریلیف دلانے کی کوشش کریں اب حالات چینج ہو گئے ہیں لیکن واتس ایپ کے اوپر ابھی بھی یہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عدلیہ کو چلانا چاہتے ہیں میرے آج کا ویلوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ یہ ویلوگ میں آپ سے بات چیت ہوگی میری چینج کو لائف سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے خدا حافظ